اور اگر آپ غافل ہوگے تو آیاں پر قادیانیت دندناتے پھرے گی اور آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا آپ کا نام دشتگرد ہوگا آپ کا نام بنیاد پرست ہوگا آپ کا نام دکیانوس ہوگا آپ کا نام پتھر کے زمانے کا ہوگا یہ آپ کے نام ہوں گے میڈیا بھی آپ کا مخالف ہوگا صدر بھی آپ کا مخالف ہوگا خوجی بھی آپ کے مخالف ہوں گے اپنے عقیدے کو بچانے کیلئے خدا کیلئے اٹھو انشاءاللہ غفلت کی خواب سے اٹھ کر اپنے عقیدہ بچائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس دن بولتے ہو ڈرتے ہو آپ وہ جن لوگوں نے یہاں پر ان کی باتیں کی وہ باگ گئے اگر وہ ہوتے تو میں سامنے بات کر دا جنہیں آتاو اللہ شاہ بخاری کے بچوں پر ایک دن میں گولی چلائی ساڑھے دس ہزار لوگ لاہور میں مارے میں کس قسموں سے ان کی تعریف کروں گا اور جنہوں نے آج دشتگردی کے خلاف جنگ میں پچاس آزار بگناہوں کو مار دیا آپ کے علماء فور شیڈول میں ہوں آپ کے علماء اٹھائے جائیں اور قتل کیا جائیں ماہ ورائے عدالت لوگوں کو مارا جائے یہاں ملک اسحاق کو ماہ ورائے عدالت نہیں مارا گیا لوگ بھول گئے کیوں مارا میں بھی ملک اسحاق کے طریقے کا سے اختلاف کرتا ہوں میں تشدد کا قائل نہیں ہوں لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ بھی عدالت موجود ہے آپ ماہ ورائے عدالت ہمارے لوگوں کیوں مارتے ہو آپ عدالت کے ذریعے مرواؤں آپ نے عدالت کے ذریعے لوگوں کو پھانسی دی ہم نے تو احتجاج نہیں کیا لیکن ماہ ورائے عدالت اگر آپ کرو گے کوئی احتجاج ہوگا ہمارے لوگ ملے ہوئے ایک طب کے گمارا جا رہا ہے امریکہ ڈرون عملے کرتا ہے وہ بھی علماء دیوبن کو مارتا ہے ہمارے فوجی جت چیاروں سے مارتے ہیں وہ بھی علماء دیوبن کو مارتے ہیں ہمارے علماء کو مارا جاتا ہے ماہ ورائے عدالت قدلیام ہوتا ہے اور مجھ سے لوگ یہ امید رکھیں میں ان کی تعریف کروں نہیں کر سکتا انشاءاللہ قرآن کی بنیاد پر انشاءاللہ سنت نبی کی بنیاد پر انشاءاللہ صحابہ کی عظمت کی بنیاد پر انشاءاللہ ناموس رسالت کی بنیاد پر انشاءاللہ ستم نبوت کی بنیاد پر پاکستان میں انقلاب آئے گا آئے گا آئے گا کسی کا باپ بھی نہیں رکھ سکے گا انشاءاللہ ہمیں خاموش کے برہم نہ ہو عالم کا نظام وہ سمجھتے ہیں ان میں قوت پر فریاد ہی نہیں آپ کے باس کوئی طاقت نہیں ہے آپ کے باس کوئی ادارہ نہیں ہے آپ کی بندوق آپ کے خلاف استعمال ہو رہی ہے آپ کی گولی آپ کے خلاف استعمال ہو رہی ہے آپ کس بھی نہیں کر سکتے آپ رو تو سکتے ہو مولانا آتاو اللہ شاہ بخاری کے زمانے میں اگر ساڑھے دس آزار اور تیرہ آزار لوگ مارے گئے پھر دیوبندی کے گود میں بیٹھ کر کوئی یہ کہے کہ مارنے والا زندہ بات مجھے اس دین کا اندازہ نہیں ہے یہ دین کہاں سے نکلا ہے یہ قرآن مجید سے نہیں نکلا یہ سنت نبی سے نہیں نکلا ہم بہت کمزور صحیح ہمارے گردن کے اندر ایک سریعہ ہے وہ قرآن مجید کا ہے ایک سریعہ ہے وہ سنت نبی کا ہے اور ایک سریعہ اکابر علماء دیوبند کا ہے یہ ہمیں غیر کے سامنے جھکنا نہیں دیتا میرا سر ٹوٹ جائے گا میرا سر کپس جائے گا لیکن یہ پک نہیں سکتا یہ جھک نہیں سکتا مار کھانا ہماری عادت ہے مسئید ہو جانا ہماری تاریخ ہے اگر میں دیو پنتی ہوں تو ہمیں باطل کے مقابلے میں ڈٹ جاؤں گا انشاءاللہ حق کل بھی جیتا تھا حق آج بھی جیتے گا ٹونٹ کی جیت نہیں ہوگی موسیٰ کی جیت ہو کے رہ گی نمرود کی جیت نہیں ہوگی ابراہیم کی جیت ہوتی رہ گی یسید نہیں جیتے گا حسین جیت کے رہے گا انشاءاللہ نہ جھکنے والی ختم نبوت کیلئے درنا دوگے اسلام آباد بلائیں گے تو جاؤ گے انشاءاللہ قربانی دوگے پاکستان ہمارا ملک ہے یہ ہمارا ملک ہے یہ امریکہ کی کالونی نہیں ہے یہ مدینہ کی کالونی ہے یہاں پر ہم برابر کے شہری ہیں دوسرے نمبر کے شہری نہیں ہے ہم نے داڑی رکھ کر گناہ نہیں کیا ہم نے مولی بن کر گناہ نہیں کیا مدرسہ بنا کر گناہ نہیں کیا اپنی بچی کو تو پتہ پینا کر ہم نے گناہ نہیں کیا اپنی بیٹی کو پردہ سکھا کر ہم نے گناہ نہیں کیا امریکہ کو یہ باتیں بری لگتی ہیں سو پار بری لگے انشاءاللہ نبی کا نام بھی لیں گے نبی کا کام بھی کریں گے پاکستان کی حفاظت بھی کریں گے اپنے ایمان کی حفاظت بھی کریں گے انشاءاللہ کریں گے نہیں کریں گے لیکن تم ظلم کرو ہم خاموش رہے ایسا نہیں ہو سکے گا علماء کا نام فورشیڈول سے نکالو ماورائی عدالت قتل مت کرو یہ قابل مضمت ہے